ہلو ایبری ون ویڈیو تو آج کی ویڈو میں آپ لوگ کے لئے فیور ایرڈروپ سے لیٹے اپ ڈیٹ کرنے والا ہوں یہ ایرڈروپ میں نے آپ کو کافی ٹیم پہلے بائننس ایرڈروپ شیئر کیا تھا بائننس ویب 3 میں اس کا ایرڈروپ آیا تھا فری میں آپ لوگ نے اس میں پارٹسپیٹ کیا تھا اور فری میں آپ کو اس کی ارننگ ملنے والی ہے فیویر نے یہاں پر پوسٹ کی ہے کہ یہاں پر سوشل کا سنیپ شورٹ ٹائم کمپلیٹ ہو گیا سیزن ون یہاں کمپلیٹ ہو گیا یہاں پر جو ہے ون لیک سکسٹی تھاؤزن یوزر ایلیجیبل ہیں اور سکسٹی فائف ملین ٹوکن کا ایرڈروپ رکھا ہے اور انہادر تھارٹی ملین کا ایرڈروپ بھی شیئر کیا جائے گا ان کو بیفور ٹی جی ٹائم مطلب کہ ٹوکن جنیشن ایون ٹائم یہ ٹوکن جو ہے جولائی میں لسٹڈ ہوگا اور جولائی کے ہو سکتا ہے انڈ ڈیٹ تک لسٹ ہو جائے یا اگست کے فرسٹ ویگ میں لسٹ ہو جائے ہنڈر پرشنٹ کنفرمیشن اس کی ہو گئی ہے یہ جو ہے ٹوکن پندرہ دن کے اندر اندر آپ کو لسٹنگ ہوتا ہوا شو جائے گا اس کی پرائز اور اس کی لسٹنگ ایکسینجز کونسی ہوں گی اور کیا اس کی پرائز رہ سکتی ہے اور آپ کو کتنے ٹوکنز ملیں گے یہ اپڈیٹ میں آپ کو آج کرنے والا ہوں تو سیزن ون یہاں پر ایرڈروپ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور یہاں پر ایک اور اپڈیٹ میں آپ کو کرتا چلوں لاسٹ ایم میں نے آپ لوگوں کو اس کے ٹوکن کی سپلائے بتائی تھی تو آپ لوگوں نے یہاں پر دیکھا ہوگا کہ سوشل سیزن ون ایرڈروپ جو ہے فرس جولائی دودھالٹی فور میں ایک اپڈیٹ کی تھی کہ جن کے پاس یہاں پر لیول ٹو ہے ان کے تھاؤزن پوائنٹس کے ٹو ہنڈرڈ سوشل ٹوکن دیے جائیں گے جن کا لیول تھری ہے ان یوزرز کو جو ہے تھاؤزن پوائنٹس کے بدلے میں چار سوشل ٹوکن دیے جائیں گے اور جن کا لیول یہاں پر فائف سے اب آف ہے ان کے تھاؤزن پوائنٹ تھاؤزن سوشل کے ساپ سے ملیں گے مطلب کہ ون ریشو ون کے ساپ سے لیول ٹو یوزر جو ہے باقی لیول ون یوزر ایلیجیبل نہیں ہے لاسٹ ہے میں نے آپ کو چار سے پانچ ویڈیو بنا کر میں نے آپ کو کور کر دیا تھا کیسے آپ نے یہ کمپلیٹ کرنا ہے اور یہاں پر جو ہے فیور کے جو ہے اگر آپ کے پاس لیول ٹو ہے تو تھاؤزن پوائنٹس کے آپ کے جو ہے دو سو کوئن سوشل ٹوکن بنتے ہیں تو یہاں پر لیمیٹڈ یوزرز کو ریوورٹ دیا جائے گا کہ جیسے کہ آپ کے پاس زیادہ پوائنٹس ہیں تو آپ کو صرف ایک لاکھ سوشل ٹوکن سے زیادہ ریوورٹ نہیں ملے گا مطلب کہ ایک لیمیٹ رکھی گئی ہے کہ آپ کے پاس زیادہ پوائنٹس بھی ہیں تو آپ کو ایک لاکھ دس زیادہ سوشل ٹوکن ملیں گے پر یوزر کو اور وہ ٹوکن جو ہے ان لوک ہو جائیں گے ہنڈر پرسن ٹی جی ٹائم یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے ائرڈروپ ٹوپ میں پروفیٹ اتنا نہیں ہوتا سیزن ٹوپ میں آپ کو میں نے بتایا ہے فرس سیزن میں جو پروفیٹ ہوتا ہے وہ سیکنڈ اور تھرڈ ائرڈروپ میں پروفیٹ نہیں ہوتا کیونکہ ٹوکن لسٹ ہو رہا ہوتا ہے ٹوکن لسٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کی پرائز نہیں پتا ہوتی کیا پرائز ہوگی کیا ہو سکتی ہے بہت اچھا پروفیٹ بھی مل سکتا ہے یہاں ٹوکنومکس پر کلک کروں گا اور ٹوکنومکس میں میں نے آپ کو لازٹ ایم بھی کافی انفرمیشن شیئر کی تھی ٹوکن ڈسٹریبیشن کے بارے میں کہ ٹوکن ڈسٹریبیشن کس طرح کیا جائیں گے یہ پوری ڈیٹیل میں نے آپ کو لازٹ ایم بھی پروائیٹ کی تھی ائرڈروپ جو ہے تین پرشنٹ ایٹی جی ٹائم یہاں پر ہوگا اور باقی ڈیٹیل یہاں پر لکھی گئی ہے انویسٹنگ اور یہاں پر جو ہے ٹیم کا جو ہے یہاں پر لکھا گیا ہے کہ ڈسٹریبیشن کچھ یہاں پر منت سے ہوگا کچھ یہ چار سال کا یہاں پر ویسٹنگ لگے گا جن کے پاس یہاں پر ایکو سسٹرم ٹریجری میں رکھا گیا ہے باقی ایرڈروپ کے لیے ہنڈڈ پرشنٹ انلوک ہے جتنے ٹوکن آپ سیل کر سکتے ہو آپ اپنے ٹوکن سے کیسے چیک کر سکتے ہو میں آپ کو ایک لنک پروائیٹ کروں گا اس لنک پر آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ لوگوں نے اپنے نیم لکھ دینا ہے جو آپ کا نیم ہوگا آپ کے فیور اپلیکیشن پر ہیریو ایٹی ہے میرے یوزر نیم فیور اپلیکیشن پر تھوڑا سا ویٹ کرو گے آپ کو یہاں پر آپ کے ٹوکن دکھا رہے ہیں کہ آپ کو اتنے سوشل ٹوکن ملیں گے چھ ہزار کے آس پاس یہاں پر مجھے ٹوکن ملیں گے تو یہاں پر اگر میں اپنے پوائنٹس وغیرہ بھی دکھاؤں تو آپ لوگ میرے پوائنٹس ایک سکتے ہیں ٹونٹی ایٹ پوائنٹ فور کے ہیں اور میرا یہاں پر لیول ٹو ہے تو وہ مجھے ہزار پوائنٹس کے دو سو ٹوکنز ملیں تو اگر آپ کا لیول ٹری ہے تو آپ ہزار پوائنٹس کے چار سو ٹوکنز بھی ملیں گے آپ کو ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ اچھا بینیفیٹ ان ہو رہا ہوگا اور کافی اچھی پرائز اور کافی اچھا بینیفیٹ آپ کو یہاں سے مل سکتے ہیں اس کے ایک ٹوکن کی پرائز میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں تو اس کے ٹوکن کی جو ہے فنڈ ریزنگ جو ہے یہاں پر لارس ٹیم بھی میں نے آپ کو بتایا تھا سیون میلین ڈالرز کی فنڈ ریز ہے اور اس کے ٹوکن کی سپلہ ٹوٹل جو ہے یہاں پر مارکٹ کیا پائے گی ون پوائنٹ ون فائیف بلین یا ون بلین تک اس کے ٹوکن کی سپلہ آگی اور اس کے حساب سے اگر ٹوکن کی پرائز کی بات کی جائے تو ٹوکن کی پرائز جو ہے آپ کو 0.007 ایک ٹوکن کی لسٹنگ پرائز بتاتا ہوں لسٹنگ پرائز یہ ہوتی ہے جو سٹارٹنگ پرائز یہ ہوگی اس کے بعد ٹوکن جب ایک 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 چینجل میں لسٹڈ ہوگا مارکٹ کیا پر بنے گی تو اس کی پرائز زیادہ ہو سکتی ہے سٹارٹنگ پرائز کی یہ رہے گی یا آپ لو اس کے بعد جو ہے اگر یہ ٹوکن جو ہے بائنینس میں نہیں لسٹ ہوتا بائی بیٹ کوکوین اوکیس اور گیٹو ڈائو اور ایمی ایک چینجل ان پانچ میں سے چار ایک چینجل میں بھی لسٹڈ ہوتا ہے تو اس ٹوکن کی پرائز جو ہے 0.025 ہو سکتی ہے ایک ٹوکن کی تو آپ لوگ نے اپنے ٹوکن جو ہے 0.01 ڈالر سے لے کر 0.04 ڈالر کی پرائز میں اپنے ٹوکن سیل کرنے اس سے اچھی پرائز اگر پیوئر ٹوکن کی ہو تو آپ نے سیل کر لینے جیسے اگر ایک ٹوکن یہ پرائز مان کے چلے 0.015 ہے مانٹی پلایا ہے میرے پاس یہاں پر چھ ہزار ٹوکن ہے تو اس کی پرائز بنتی ہے نووے ڈالر تو نووے ڈالر فری آفورس یہاں پر بینیفیٹ ہو گیا جیسا یہاں پر میں نے فری میں پارٹسپیٹ کیا تھا ایک ایر ڈروپ میں اور نائنٹی ڈالر کا پروفٹ ہو گیا آپ سب کو بھی مینیموم ٹوانٹی ڈالر سے ایزلی پینیفیٹ ہو جائے گا پرائز بھی میں نے آپ کو یہاں پر پریڈک کر کے بتا دی ہے تو آپ کو یہ پرائز اپروکس جو ہے مل سکتی ہے ہو سکتا ہے اس پروجیکٹ اگر یہ بائننس میں لسٹ ہو گیا تو اس کی پرائز جو ہے 0.07 یا 0.06 بھی ہو سکتی ہے بائننس میں چانس کم ہوتا ہے کیونکہ بائننس میں کسی بھی ٹوکن کو لسٹ ہونے سے پہلے جو ہے بائننس کو ایک اچھی اماؤن جو ہے انویسٹ کرنی پڑتی ہے کیونکہ فیوچر میں ٹوکن کو کوئی لوس ہو یا ٹوکن جو ہے ٹوکن میں کچھ مسئلہ ہو جائے تو بائننس جو ہے اپنے یوزرز کو اس فنڈنگ سے پے کر سکے تو یہ چیز ہوتی ہے تو بس یہ اپڈیٹ میں نے آگے کرنی تھی باقی جو ہے فنڈنگ انہیں دی جاتی ہے جو بائننس کے پرسنل یوزرز ہیں جن کو جو ہے بائننس کے ساتھ لنک ہے اور جن لوگ انہیں فیور ٹوکن میں انویسٹمنٹ کی ہوگی انہیں پروفیٹ ملتا ہے باقی اگر آپ لوگوں کو اور اپڈیٹ میں آگے فیوچر میں بتاؤں گا بائننس کس طرح کیسے ٹوکن لسٹ کرتے ابھی فیلال ائرڈروپ ہے تو ائرڈروپ اپڈیٹ میں جتنی تھی کر دی ہے باقی ائرڈروپ سے لیٹڈ کوئی کوششن ہو تو آپ لوگ لازمی مجھے کمنٹ کر دینا میں آپ کو ریپلائے کر دوں اگر کوئی چیز مجھ سے ائرڈروپ سے لیٹڈ مس ہوگی ہے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتا دینا میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا